بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپی تو آئیے اب ہم آج کی یہ رسپی سٹارٹ کرتے ہیں رسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لاکھ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے آئیے پھر آج کی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں اسکریم بنانے کے لئے یہ ہم نے دو مہگو لیاں یہ 500 گرام ان کا ویٹ ہے اور ان کو بے ہوگا ہم چھیڑ لگتے ہیں اس طریقے سے اس کے کیوبز بنا کے ہم نے اس کو یا زی پیگ میں یا کسی ایٹ ٹائٹ برتن میں ڈال کے اس کو فریزر میں رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لئے اس کے بعد اس کو آئس ٹریم بناتے ہیں اس کی یہ دھائی گھنٹے ہم نے عام رکھ لیا تھا فریزر میں یہ کافی عطب جم گئے ہیں اور یہ دہی ہے اس کو چھانی میں ڈال کے اس کا جو پانی تھا ایکسٹرا وہ نچوڑ لیا ہے اور یہ کنڈینس ملک ہے کنڈینس ملک ہم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں آج بازار کا یوز کر رہی ہوں یہ ایک بلینڈر جگ میں ہم دہی ڈال لیتے ہیں جو دہی ہے وہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہم یہ 4 ٹی بر سپوgn فر ٹی بل سپون کنڈینس ملک شامل کر دیا اور اس کے ساتھ یہ چوبز کی شکل میں جو مینگو ہیں ہم نے فریز کیے وہ ہاں ڈالیں ابھی میں نے آف باد میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے کافی ہو کے اب اس میں ہم نے یہ جو آم بچ گئے تھے وہ بھی ڈال لیں سائٹ پر پریس کر دینا چاکے اس کو ایک دو بار اس طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو موٹے پیسیز رہ گئے ہم نے دیکھیں بلکل سمودھ سی آئسکریم تیار ہے یہ میٹل کا برتن ہے اس کو میں نے فریزر میں رکھ لیا تھا اور یہ کافی ٹھنڈا ہے تو اس میں ٹھنڈے ٹھنڈے میں ہی ڈال لیتے ہیں اس کو اس ٹھنڈے سے ہم اس سے کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر اب ہم اس لئے کیسے یہ اس کے فائل پر لگا آتی ہیں اس کو ٹھنڈ کر دیتے ہیں اس کو ٹھنڈ کر دیتے ہیں ایکسٹرہ بھی ہے اس کو جسر ہم اتاو دیں اس کو ٹھنڈ کر دیتے ہیں ہو چھتے ہیں اگر تو آپ کے پاس سکوپ ہو تو بہت اچھی بات ہے سکوپ نہ ہو تو اس کے لئے ہم چمچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چمچ کو گرم پانی میں ڈپ کر کے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ جس طریقے سے ہم سوپ سے آئسکریم نکالتے ہیں اسی تراثے یہ ہو گیا اب اس کے اوپر ہم تھوڑے سے مہنگو اس طرح سے مکٹن کی ہوئی یہ اور اس کے اوپر تھوڑی سی پریم یہ دیکھیں یہ کریم کے اوپر میں نے تھوڑا سا ذرشک شیریں ڈال دیا تو یہ جو باقی ہے اس کریم ہے اس کو بھی میں فیلحال فریزر میں رکھ دیتی ہوں لال شربت تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں یہ اتنے لوازمات مہمانوں کے سامنے اگر رکھنی ہو تو اس طرح سے ڈیکوریٹ کر کے رکھیں تو اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں ہماری مزدار سی مینگو آئسکریم تیار ہے تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اس کو بنا کے ٹرائی کیجئے گا بہت آسان ہے اور بہت مزے کی اور سستی بنتی ہے گھر میں اور ساف ستری بھی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اب مجھے جازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی